اور جس طرح ہم پہلے سے نعرے لگاتے ہوئے ہیں تو آج میں سلطان سعطان کو اپنے انصاب میں بنانا چاہتا ہوں پیر صاحب کو اپنے انصاب میں بنانا چاہتا ہوں تو آج زبا جو اس پورے علاقے نے دیکھا لیکن کبھی کسی سیاستدان نے اس پہ جو تے دہ بہت مانگی سیتے دہ بہت جیتی لیکن اس لوڈ کا کبھی کسی نے نہیں سوچا کہ آج جو وعدہ کچھ مہینے پہلے سلطان سعطان نے کیا تھا آج الحمدللہ آپ کی مہدوں سے آپ لوگوں نے انہیں ملکیا انہوں نے اپنا وعدہ پورا کرتے ہوئے آج اس کا پہلا استطاع کرتے ہوئے اپنے جو وعدے کیے تھے ان پہ سچا پورا اٹھنے کا انہوں نے ثبوت دیا تو میں سلطان سعبان سے پہلے دعوتے خطاب دوں گا کہ چند منٹ وہ آئیں اور اپنے اس علاقے کا جنہوں نے اپنے بورٹوں سے بڑا سپورٹ کیا انہیں ایم پی ایم بنایا انہیں کہ وہ آئیں حسنان کا شکریہ دا کریں اور حقیقت جذبات کا اظہار کریں تو تعلیوں کی گون میں زنا کچھ وقتیں تعلیوں کی گون میں استقبال کیجئے گا پیر مختیار بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب سردار طالب حسن نکی چیئر مین یونین کاؤنسل اور دوسرے موزز مہمان آنے گرامی بزرگو بھائیو السلام علیکم سب سے پہلے تو میں آپ سے بادرت چاہوں گا ہم الیکشن کے بعد آ نہیں سکے اور آج ہی آپ کا الیکشن میں ہمارا ساتھ دینے کا شکریہ ادا کرتا ہوں سردار صاحب سے دو تین دفعہ بات ہوئی سردار صاحب نے کہا ہم چلیں گے تو کچھ نہ کچھ لے کے جائیں گے تو اللہ پاک کے فضل سے یہ سڑک بھی آپ کو مبارک ہو اس کے بعد رانہ زبیر صاحب نے جو مطالبات کی ہیں انشاءاللہ درجہ بدرجہ ضرور حل ہوں گے اور ایک خوش خبری آپ کے لئے پبلک ہیلتھ کی جو سکیم ہے آپ کے گاؤں میں اس کے پندرہ لاکھ روپاہ انشاءاللہ آ گئے ہیں وہ انشاءاللہ اسی مہینے میں کام شروع ہو جائے گا اللہ پاک کے فضل کرم سے تو میں مرسم خراب ہے آپ اور سردار صاحب کے درمیان زیادہ دیر ہائر نہیں ہونا چاہتا مہربانی شکریہ شیئر سلام شیئر سلام شیئر سلام شیئر سلام شیئر سلام شیئر سلام شیئر 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 موسم خراب ہے تو آپ سب نے شیئر سلام شیئر سلام اکبالہ کوئینا کیا موسم اکبال صاحب کا شیئر تمام پرخورداران اور دوستوں کی نظر کرتا ہوں ایا نہیں ہے زمانے کی نظروں میں باقی خدا کریں کہ تیری جوانی رہے بیدار اور جس کا آپ کو انتظار تھا میں انہیں بلانے جا رہا ہوں لیکن جس سہاں پہلے آپ لوگوں نے آنر اور عزت دیونے آج آپ لوگوں نے کھڑے ہو کر پہلے میری ایک دو منٹ کے لیے کھڑے ہو جائیں تمام دوستوں سے بیزارش ہے کھڑے ہو جائیں اپنی سرٹ اپن اور ہم نے بلانے جانا ہوں شیئر پنجاب پنجاب کے لانے کو تو اپنے ہاتھ میں آکے ہمارے اٹھاکے استقبار کر گئے ہیں ہم نے تاپ اختار دنا جانا ہوں ایک سرکے کی ہم ہے آپ ایک سرکے کی شہر ہے آپ ایک سرکے کے کپتان ہے آپ سرطان خبر کرنے تو آپ پهفنیا ہم كان میں ہم آب تو روان رحیم قل حمد علیلہ رب العالمین موزز ساتھیوں دوستوں بھائیوں میرے نوجوانوں اشفاء علیکم سب سے پہلے اپنی بات اپنی گفتوں شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو مبارک بات دیتا ہوں کہ آج یہ سڑک جو جان پوچھ کے چھوڑی گئی تھی صرف آپ کے جذبات سے کھلا گیا آج اس سڑک کیا سنگے بنیاد ہم نے رکھ دیئے اور انشاءاللہ تیسرے مہینے میں مارچ کے مہینے میں یہ سڑک مکمل ہو گئے اب کہاں جا رہے میں تنوں کہاں کہ جناب شکریہ ادا نہیں کرتے آئے میں بلکل مانتا ہوں کہ آپ نے بھرپور ساتھ دیا الیکشن کمپین میں تبتی ہوئی کرمی میں آپ نے ہمارا ساتھ دیا اور اللہ کا کرم آپ نے اسامنیہ میں بھیجا آپ کی مانتے ہیں ہمارے پاس میں نے یہی سوچا پیر صاحب نے یہی سوچا کہ جب ہنجرائے جائیں گے تو ہنجرائے کے لیے کوئی چھوٹا سا توفہ بھی لے کے جائے آج اللہ کا کرم ہے وہ کام جو جان بھونچ کے چھوڑے گئے آج آپ کے سانے تعمیر ہو رہی ہے سڑکی جو ایک بہت درینہ ایک پرانا مطالبہ تھا اللہ کا کرم ہے آپ دیکھیں گے کتنا فرق آئے گا میں نے اللہ تعالیٰ کے حضور یہ دعا کی تھی کہ خالیات نہیں جانا میں نے اور اس میں کاوش صدار آسف نکائی کی بہت ہے یہ انہی کا محکمہ ہے اور ہم نے آسف نکائی کو کہا تھا کہ ہم نے پیسے چاہیے ہیں اور آج اس پورے علاقے میں سب سے پہلی سڑک کا استطاع کرنے ہم آئے ہیں تو پیلی کا نعرہ پی ٹی آئی نے لگایا آج ہمیں کئی جگہ پہ تنز بھی ہوتا ہے کہ جناب کیا کیا تبدیلی آئی ساتھیوں دوستوں ایک دلدل میں ہمیں پچھلی حکومت پساگی تھی ملک کا قرضہ کتنا ہے کنگال خزانہ ملا اور اس میں سے نگلے کے لیے ایک چیز یاد رکھ لیں آگے کبھی کسی لیڈر کو پیسے باہر کے ممالک نے نہیں دیئے تھے خان صاحب کی امانداری دیانتداری کی وجہ سے چین نے پیسہ دے دیا سعودی عربیہ نے پیسہ دے دیا یوئی نے پیسہ دے دیا اور اور ممالک سے بھی ترکی نے پیسہ دے دیا اور اور ممالک نے بھی ہمیں اتنا پیسہ دیئے کہ بارہ تیرہ عرب کٹھا ہو گئے اور یہ آپ پر ہی خرج ہوں گا کیونکہ اس کے دیانتداری کی وجہ سے ملا کیا نواز شریف کو کبھی ملا تھا یہ پیسہ نہیں زدداری کو ملا تھا اس لیے ابھی آپ کو مہنگھائی بھی لگے گی آپ کو لگے گا کہ ریٹ مٹھلی کے پڑھ گئے سویکیس کے پڑھ گئے لیکن یہ آرزی ہے جب انشاءاللہ محشت تو سہارا مل گیا تو آپ دیکھیں گے کہ ایک خوشحالی کا دور آئے گا اگر آپ کہیں جی رات و رات یہ ہو جائے چوبیس گھنٹے میں یہ ہو جائے تو وہ ناممکل ہے ساتھیوں یہاں بڑی بڑے باتیں کی کی لیکن ایک بات آپ نے نہیں کی سوئی گیس نہیں چاہیے بلکل بلکل کسی نے کی میں انشاءاللہ سوئی گیس پہ پورا کام کر رہا ہوں اب کیوں دیر ہو رہی ہے پتہ نہیں پچھلے حکومت پچھلے حکمران یا کہہ کہتے تھے مجھے نہیں بتا نہ مجھے غرض ہے اب وہ کہیں گے جی سارا کچھ تو ہم دے گئے تو یہ کیا یہ تو اہم ہی آپ لگے ہیں ڈراما کرنے جناب سارا کچھ نہیں دیکھے گئے چھوٹی کسی مثال ایک سنلو ملک ملو تا پھر فیصلہ کر لینا ایک اندر ٹی بی ایس ایک مشین ہے ٹی بی ایس او اگر نہیں لانگے تو تنوں گیس نہیں ملے گی اگر اگر توسی گھر بنانا ہے نا نیا نہیں کھدو گئے تو گھر بن جائے گا گھرانی لاؤ گے سیمنٹ نہیں لاؤ گے گھر بن جائے گا اے یہ ملاک تڑھ رہا سب تا وڈا کیتا ایک ٹی بی ایس ملتا ہے وہ جگہ اسی نہیں اکر لاؤنگے جب تو پائپ گیس آنی ہے گیس نہیں آسکتا ان دی کوشش ہوگا رہی ہے پونی باقی توسی دسوں کے کیا پائپا اندر چلی گیا نے ساری ہیں کچھ اگر رہ گیا نے وہ بھی جائنٹ کر آ رہے ہیں کہ جائنٹ ہی رہے ہیں اگر ایک شہر نے ایک طرف اتنوں جانے تھا اگر وہ کٹھی نہیں ملے گی توسی دسوں گیس کے میں چلے گی اے بہت بڑا ملاب آپ پچھلے حکمرانہ نے تاڑے نال کیتا ہے لیکن انشاءاللہ جو پائپ لائن رہ بھی گئی ہے تھوڑا جمعہ وہ بھی دعا دیا انی کروڑ رپیار واپس گیا ہے حکومت کو گانا صاحبان دے دوار چلے او انشاءاللہ انی کروڑ دا جدو جہد کر لے میں اور ان قریب وہ سنوں پیسہ واپس مل جائے گا عزیز جسے جسے تاڑی پائپ آ رہے کیا ہے تو اسی نشان دائی کروگے اور پائپاں ات سے لگ جانگیاں سی جوڑ کرانے لے اینی میں بیخانہ کے جنابہ پینی عمل آپ سوٹ دیتی ہے انہیں پائپاں انشاءاللہ میں آپ کو عمل کر کے دکھاؤں اور ہمیشہ تیزی سے ہم لگے ہوئے ہیں اور باقی جو آپ نے آپ یہ دیکھ لیں کہ ہجرائے کلاں کو کتنی امیت دی گئی ہے آج میں نے پہلے بھی عرض کیے دوبارہ بھرادتوں پہلی سڑک جس کا آج میں اور پیر صاحب افتتاہ کرنے آئے سمجھیں افتتاہ ہی ہو گیا بنیاد پر اس کی رکھی گئی ہے وہ یہ سڑک ہے اور اب یہ کئی نہیں ہم نے کیا جائے پہلے ہلکے کی یہ پہلی سڑک ہے جہاں تک وائس چیئر میک صاحب نے بہت نمی ایک بتائی ہے اس سڑک جو میگا سے بڑی سڑک ہے انشاءاللہ تعالی آسف صاحب کو ابھی ہم نے کہہ دی ہے ایکشن صاحب نے مجھے یہ ہی بتایا کہ ایکشن صاحب ایکشن صاحب یہ ہی بتایا نا ہم نے اس کو ہم جون کے پروگرام میں بجٹ میں اس سڑک کو رکھ رکھ رہے ہیں انشاءاللہ اور وہ بہت بڑی سڑک ہوگی اور بہت اچھا اس کا میار ہوگا اور بہت ٹھیک تھاک بنے گی انشاءاللہ پھر بھی آئیں گے آپ کے پاس بتائیں گے کہ جناب یہ سڑکہ کام بھی شروع ہے اسی ذرا جانا زبیر صاحب نے نشان دے کیے سڑکات کا کہ اور بھی بننی چاہیے انشاءاللہ امید ہے مجھے وفاق سے بھی پیسہ آئے گا صوبوں سے بھی پیسہ آئے گا اور ہم کوشش کریں گے کیونکہ یہ میک مام صدار عاصف نے کہی اس آپ کے پاس ہے اس کا مطلب ہے ہمارے پاس ہے آپ کے پاس ہے یہ میں اور جیسے بھی ہم کہیں گے عاصف صاحب بنا کے آنے دیں پیر صاحب نے اعلان کر دیا پنگلہ لاکھ پبلک ہیلتھ کے جو پیسہ چلا گیا تھا وہ باپس آ رہا ہے آپ کے پاس وہ سولنگ نالی آپ لوگوں نے لگوا دینی ہے اور مل کے کریں سارا کام آؤ آج مل کے کریں ایک دفعہ ہنجرائی کلام کو ایک خصورت یونین کانسل بنائے اتنا بڑا علاقہ ہی ہے ہنجرائی کلام کا آئیں آج مل کے احد کریں وعدہ کریں ہم نے مل کے کام کرنا ہے انشاءاللہ کہ کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو آپ کے چیئرمن وائس چیئرمن صاحب آپ کے ممبر صاحبان سارے میرے ساتھ ہیں بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے رائے دینی آنے سے آپ کے مشورے سے ہم سب کچھ کریں جو آپ کہیں گے وہاں کام ہوگا تو انشاءاللہ اللہ کرم رکھے پہلا قدم رکھا ہے ترقی کی طرف آج اور یہ انشاءاللہ میرے اللہ کے کرم سے میرے حضور کے کرم سے یہ عمل ہم جاری اور ساری رکھیں گے اور آپ کو صحیح بتائیں گے غلط بیانی نہیں کریں گے آپ سے آکے یہاں اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو خوشی ہوئی مجھے کہ اتنے ٹھنڈ کے موسم میں بھی آپ سب تشریف لائے اور یہ بھی کہ آپ جاندے کہ جو تالب آنے تو ہمیں لہے کہ آنے